یہ سوال برما کے مسلمانوں کے بارے میں ہے آپ کی نگاہ میں کیا ان کی مدد کے لیے جہاد لازم ہو گیا ہے اور اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہئے یہ بڑا افسوس لاکھ مسئلہ ہے آپ جانتے ہیں کہ کوئی گیارہ لاکھ کے قریب یہ لوگ ہیں انگریزوں نے انہیں وہاں جا کر آباد کیا تھا جب یہ آباد کیے گئے تو اس وقت یہ تقسیم دنیا کی نہیں تھی قومی ریاستوں کی صورت میں جو تقسیم دنیا کی ہوئی اور خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ تقسیم اس وقت کی بڑی طاقتوں نے کی ان میں برطانیہ عزمہ کو گریٹ بریٹن کو ایک فیصلہ کن حیثیت حاصل بدقسمتی سے یہ تقسیم جس طرح کی گئی اس سے دنیا میں تین چار بڑے مسئلے پیدا ہو گئے فلسطین کا مسئلہ ہے ہم کشویر کے مسئلے کو بغت رہے ہیں حیثیت کا ایک مسئلہ یہ روہنگیہ کے کوئی گیارہ لاکھ کے قریب یہ یہاں سے پیدا ہوا ہے کہ قومی ریاست کے تصور میں انسان کے ایک حق کا انکار کر دیا گیا ہے اس وقت دنیا میں جو نیشن سٹیٹس ہیں ان میں ایک حق کا انکار کر دیا گیا ہے جب سے انسان دنیا میں وجود پذر ہوئے کبھی اس حق کا انکار نہیں کیا گیا وہ انسان کا بیسک رائٹ ہے اور وہ جانتے ہیں کیا ہے وہ ہے نقل مکانی کا حق یعنی یہ ساری زمین خدا کی ہے مجھے اور آپ کو حق حاصل ہے کہ ہم اس زمین کے جس خطے جس کوشے میں چاہے جا کر آبات ہو جائیں اس حق کا انکار کر دیا گیا ہے یہ مسئلہ اس حق کا انکار کرنے سے پیدا ہوا ہے اور اس طرح ایک ایسی اقلیت وجود میں آگئی جو نہ برما مانتا ہے کہ اس کے شہری ہے نہ بنگلہ دیش کو بول کرنے کے لیے تیار ہے کہ اس کے شہری ہے نہ ہندوستان ماننے کے لیے تیار ہے ہم اس وقت بول گئے ہیں کمو بیش یہی صورتحال کوئی ڈھائی لاک سے زیادہ بیہاریوں کی جو کبھی پاکستانی تھے اب نہ پاکستان ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے نہ بنگلہ دیش ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ بڑی علمناک صورتحال ہے تو میرے نزدیک جہاد اور اس طرح کی باتیں تو مسلمان معلومنی کیسے کر ڈالتے ہیں اس وقت وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں اور یہ باتیں ان کو کرنی بھی نہیں چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے ضمیر کو متوجہ کریں ہماری ریاستیں ہمارے دانشور ہمارے اہل علم ہمارے صحافی وہ سب مجتمع ہوں ہماری سیول سوسائیٹی کی تنظیم میں مجتمع ہوں اور انسانیت لیکھی اس کو مذہبی مسئلہ نہ بنائیں انسانیت کی بنیاد پر دنیا کے اداروں کو متوجہ کریں کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں اور اس کا کوئی ایسا حل نکالیں جس میں انسانی اقدار کی حفاظت ہو یعنی کیا ان کے بچے یہ حق نہیں رکھتے کہ وہ تعلیم پائیں کیا ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی ملک کے شہری کہلائیں تو یہ جو ایک بالکل بے بریاد تصور قائم کر لیا گیا ہے کہ قومی ریاستوں کو لوگوں کو شہریت دینے یا نہ دینے کا حق ہے پود اس کو بھی چیلنج ہونا چاہیے آج سے دو سو سال پہلے دنیا اس سے واقع نہیں کی میں کبھی کبھی سوال اٹھاتا ہوں کہ یہ لوگ جو آسٹریلیا میں گئے تھے اور ایک بہت بڑے بررعظم کو جا کے انہوں نے آباد کر لیا اور وہ جو امریکہ میں آئے تھے یہ یہاں کے ماشندوں سے پوچھ کر آئے تھے انہوں نے بھی اسی طریقے سے گرین کارڈ حاصل کیا تھے یہ بھی اسی طریقے سے ریاست کی شہریت حاصل کرنے کے مرائل سے گزرے تھے تو خدا کی زمین پر انسان کے حق نقل مقانی کو بحال ہونا چاہیے یہ تو خیر ایک بڑا مقصد ہے معلوم نے کب انسان اس کو جانے گا لیکن کم سے کم اس وقت دنیا میں جو قائدے بنے ہوئے ہیں اور ایک اقوائے متحدہ کا ادارہ بھی موجود ہے تو ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے اس کے ساتھ کیونکہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے مسلمان ملک اس وقت کوئی پچپن کے قریب مسلمان ملک ہے ستاون کے قریب دنیا میں اور یہ گیارہ لاکھ لوگ ہیں پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ ہمارے ہاں آنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ اپنے دروازے کھول دیں آپ کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ آئیے اور اگر آپ دیکھیں تو تقسیم کر کے بھی آپ لیں تو شاید چالیس پچاس زار سے زیادہ ایک ملک کے حصے میں نہیں آئے گی اچھا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جن ملکوں کے پاس مسائل زیادہ ہیں وہ بڑی تعداد لے لیں جن کے پاس کم ہے وہ کم تعداد لیں آپ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی سرحد ساتھ لگتی ہے تو دنیا کے باقی لوگ ان کی آبادکاری میں مدد کر دیں اور وہی ان کو جگہ دے دیں تو میرے نزدیک یہ کرنے کے کام ہے باقی یہ جو ہم ہر موقع پر جہاد فرمانے اٹھکڑے ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں آپ بھی مریں گے ان کو بھی ماریں گے اور جو باقی مسلمان ہیں ان کی بات کا بھی سامان دیں